اسلام علیکم میں ہوں سارید حسن آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں کیا شاہنشاہ آفریدی کا برا وقت شروع ہو گیا ہے کیا اس کو سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا اس کو سائیڈ لائن کر دیا جائے گا اور کیا وہ کام جو بہت پہلے ہونا چاہیے تھا اب ضروری ہے اسی ٹائم ہو یہ وہ سوال آپ ہیں جو آج کی اس ویڈیو کے اندر ان سوالوں کے جواب آپ کو ملیں گے یاد رہے کہ میں نے بہت پہلے تقریباً ایک سال پہلے اس بات کا اظہار کیا تھا اسی یوٹیوب چینل کی اوپر آپ جا کر وہ ویڈیو دے سکتے ہیں جس کے میں نے کہا تھا کہ شاہنشاہ آفریدی جو ہے اس کو ہم زمبادہ کے خلاف بھی نیپال کے خلاف بھی سری لنکا کے خلاف بھی بنگلہ دیش کے خلاف بھی اور بڑی ٹیموں کے خلاف تو وہ کھیلتا ہی کھیلتا ہے کیا پاکستان کرکٹ بورٹ شاہنشاہ آفریدی کو ضائع کرنے چاہ رہا ہے یہ والی وی� جو ہے وہ انفیڈ بھی نہیں ہوئے تھے اور ہر فارم کے اندر جو ہے وہ کرکٹ کھیلتے بھی نظر آ رہے تھے اور میں نے کہا تھا کہ اس طرح کا فاس بولر اور اس طرح کا دراز قامت اور اس طرح کی سپیڈ والا بولر جو ہے اگر اس کو ہر میچ کھلائیں گے تو وہ یقیناً کہیں نہ کہیں انفیڈ ہوگا اور اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد جو ہے وہ شاہنشاہ آفریدی جو ہے وہ انفیڈ ہو گئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے ورلڈ کپ کا فائنل بھی جس طرح پاکستانی ٹیم ہاری تھی ٹی ٹوینٹی کا اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ شاہنشاہ آفریدی کتنے ضروری تھے اور ان کا نقصان کس طرح زیادہ ہوا پاکستان کو اب پاکستان ریلائے کر رہا تھا صرف شاہنشاہ آفریدی کے اوپر وہ جیسے ہی ٹیم سے باہر نکلے پاکستانی ٹیم اگدم سے آسمان سے نیچے آ گئی پاکستان کرکٹ بورٹ جو موجودہ والا ہے اس نے دورندشی کا مظاہرہ کیا اور اس نے اس چیز کو پک کیا اب شاہنشاہ آفریدی کو جس طرح کی تاث بلکل بھی نہیں ہے شاہنشاہ آفریدی کو صرف اہم میچز کے لیے یا تو کھلائے جائے گا یا پھر ان کو جو ہے ان کے ریپلیسمنٹ کے طور پر محمد آمیر بھی آ گئے ہیں اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ محمد آصف نے اگر بات یہی سے کنٹینیو میں کروں محمد آصف نے جو ہے وہ ایک بہت بہترین بات کی ہے انہوں نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ شاہنشاہ آفریدی جو ہے اس کے ساتھ ساتھ حارس روف اور وسین جونئر یہ تین کھلاری ہیں محمد آمیر کی واپسی سے جن کے لی یہ خطرے کی گھنٹی بچ چکی ہے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آصف نے کیا کہا ہے سابقی کرکٹر محمد آفریدی کا کہنا ہے آئی سی سی ٹی چونٹی ورلڈ کپ سے قابل محمد آمیر کی واپسی سے پاکستانی ٹیم میں تین فاز بولرز کے لیے خطرے کی گھنٹی بچ چکی ہے ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کی ریاست میں موسم بالکل تبدیل ہو جاتا ہے یہاں پاکستانی ٹیم ایک میچ میں تین فاز بولرز کے ساتھ بھی میدان میں اتر سکتی ہے جس کا انہیں فائدہ ہوگا انہوں نے کہا کہ پاکستانی ٹیم میں دو فاز بولرز ایسے ہیں جو ورلڈ کپ کے دوران پلائنگ الیون کا حصہ ہوں گے جاکہ شاہین آفریدی سے کپتانی لینے کے بعد معاملات صحیح نہیں لگ رہے جاکہ ان کی بالنگ فارم بھی متاثر کن نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ ان کو سائیڈ لائن لگا دیا جائے یہ آصف نے بات کی ہے جو پیچھلے چھے مہینے پہلے تقریباً میں کہہ رہا تھا آصف نے کہا آئی سی سی کے ورلڈ کپ کے دوران محمد آمی اور نصیم شاہ مستقل ٹیم کا حصہ ہوں گے کیونکہ جس طرح کی ان کی بالنگ ہے تیسرے فاز بولر کی حیثیت سے شاہین شاہ آفریدی حارس رو اور وسین جونیر کے درمیان مقابلہ ہوگا تیسرہ فاز بولر پاکستان میں کون کھیلے گا اس کے لیے شاہین شاہ آفریدی حارس رو اور محمد وسین شاہ آفریدی وہ ہیں جن کو آمیر کو جو لے کر آئے تھے اور اب آمیر کی موجودگی میں شاہین شاہ آفریدی جو ہیں ان کو سائیڈ لائن کرایا جا رہا نصیم شاہ کے حوالے سے آصف نے کہا تھا کہ اس کی کندھے کی انجری ہے اور انجری سے اتنی جلدی نجات حاصل کرنا بہت مشکل کام ہے اور وہ سکتا ہے کہ وہ ابھی خدا نہ خاصتہ دوبارہ انجری کا شگار ہو جائیں یہ والا خچے کا ذہب بھی انہوں نے کیا ہے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ کندھے کی انجری جو ہے وہ اتنی زیادہ جلدی سہی نہیں ہوتی اور اگر اس کے اوپر فاز بولر زیادہ زور لگا اگر بولنگ کرے تو پھر وہ انجری جو ہے وہ واپس بھی آ سکتی ہے یہ والی صورتحال ہے اور شائنشاہ آفیدی جو ہے وہ اگر فاز اپنی طور پر کم بیک کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے یا پھر پاکستان کرکٹ بورٹ سے کسی طرح اس کے معاملہ تیہ بھی ہو جاتے ہیں تب بھی بہت مشکل ہوگا شائنشاہ آفیدی کا کیونکہ انجری ان کی گھٹنے کی ہے اور گھٹنے کی انجری جب سے ان کو ہوئی ہے ان کی سپیڈ جو ہے وہ بھی کم ہوئی ہے اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ محمد آمیر کی سپیڈ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن شائنشاہ آفیدی نے جس طرح ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے اندر اور سیمی فائنل کے اندر جس طرح کی صورتحال کے اندر پاکستان کو بالنگ کا سامنے کرنا پڑا تھا اور آخری اوورز کے اندر شائنشاہ آفیدی جس طرح کی خراب بالنگ کرتے ہیں اس سے ان کے جو ہے مارجن اور ان کے جو پوائنٹ سے وہ کم ہو جاتے ہیں اور شائنشاہ آفیدی جو ہے وہ محمد آمیر سے اس معاملے کے اندر کافی پیچھے نظر آتا ہے شروع کے اوور ہوں یا پھر ڈیت اوور ہوں محمد آمیر کہیں زیادہ اچھا ہے شائنشاہ آفیدی سے چاہے سپیڈ کی کوئی بات ہو نہ ہو بات ہوتی ہے کنسٹینسی کی اور بال کہاں پھیکی جا رہی ہے اور اس کا امپیکٹ کیا پڑھ رہا ہے محمد آمیر جو ہے وہ دیت اوور کے اندر جس طرح ہاف والی کرتے ہیں اور فل ٹاؤز بھی کرتے ہیں اور شاٹ پیچ بالے خاص طور پر کرنے کے بعد جو ہے وہ کھلاڑی کو جو ہے وہ جس طرح کی پریشانی کا سامنے کرنا پڑتا ہے اس کا اندازہ جو ہے وہ شائنشاہ آفیدی کے سامنے نہیں ہو پاتا ایزی لی کوئی بھی کھلاڑی جو ہے وہ شائنشاہ آفیدی کو جو ہے بال کے اوپر چوکا یا شکا مار سکتا ہے ایسا پوسیبل محمد آمیر کے سامنے نہیں ہے اس لیے محمد آمیر جو ہے ان کو جو ہے وہ زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے اور پاکستانی ٹیم کا اگر وہ حصہ بن ہی چکے ہیں بے شک جتنے بھی اختلافات ہو رمیز راجہ کے یا کسی اور کے ان سب کی باتیں اپنی جگہ ایزی بولر شائنشاہ آفیدی محمد آمیر جو ہے وہ پاکستانی ٹیم کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے اور شائنشاہ آفیدی کے ساتھ جو ہوا ہے یہ پاکستان کرکٹ بورٹ کی یقینا طور پر بلکل پاکستان کرکٹ بورٹ کی جو آج رمیز راجہ بلکل ایسے بیانات دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس طرح کی باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جب ان کا دور تھا شائنشاہ آفیدی ہر فارمیٹ کھیل رہا تھا ہر ٹیم کے خلاف کھیل رہا تھا ہر میچ کھیل رہا تھا ان جیسے کھلاڑی کو جو آپ کو بہت ترم خان سمجھتے ہیں ان کو یہ علاوہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ انسان ہے کوئی روبوٹ نہیں ہے کیا یہ کبھی انفٹ نہیں ہوگا اور رمیز راجہ کے دور کے اندر ہی یہی ہوا کہ شائنشاہ آفیدی انفٹ ہوا پھر بھی اس کو جو ہے انجری کے بعد جو ہے آپریشن کے بعد لے کر آئے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے رمیز راجہ کی موجودگی میں جو اتنے بڑے بڑے بھاشن دیتے ہیں کہ عامل ٹیم کے اندر نہ ہو یا کوئی اور ٹیم کے اندر نہ ہو اس کو ٹیم سے نکال دو اس کو ٹیم کے اندر رکھ لو جب تم خود اپنی ٹیم کے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن بنے ہوئے تھے تم نے اتنے بڑے بڑے غلط فیصلے کیے ہیں آج تم بیٹھ کر جو ہے کمیٹری باکس کے اندر ان چیزوں کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہو جب تمہارے پاس اختیارات تھے تم نے دو ٹکے کا کام کیا تم نے بے وخوف چیف سیلیکٹر چیئرمن پی سی بی کا کام کیا تم نے دو نمبر کام کیے سارے کچھ فائدے مند کام بھی کیے لیکن ہمیشہ وہی بات کروڑوں کی اتنی بڑی زبان پانچ گس کی زبان اس کی ہے لیکن یہ بلکل کام جو ہے وہ بلکل دو ٹکے کا بھی نہیں کرتا بولنا آسان ہے کوئی والی مثال ہے نا بات کروڑوں کی دگان پکوڑوں کی یہ والا حساب رمیز راجہ کی اوپر بلکل صحیح ہوتا ہے کامنٹری باکس کے اندر بیٹھ کے اتنی لمبی لمبی پھیکتا ہے اور جب اس کو کام کرنے کا موقع ملتا ہے یہ دو ٹکے کا آدمی جو ہے یہ بلکل پھوس ہو جاتا ہے کوئی کام نہیں کرتا دو سال سے زیادہ عرصے تک پتہ نہیں کتنے سال تک یہ چیئرمن رہا اس نے کوئی دو ٹکے کا کام نہیں کیا اور آج یہ آمیر کے بارے میں ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہے یا پھر کسی اور کے بارے میں تم سے سوال کرنے والا اس سے بڑا بے وقوف ہے جو اس سے اس طرح کے بندے سے سوال کرتا ہے اور اس طرح کی باتیں جو ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتی ایسی ایسی چیزیں ایسی ایسی فلوسفی کرتا ہے کہ بالکل لگتا ہے کہ اس شخص کو جو ہے وہ کرکٹ کے بارے میں کوئی اگر پوچھ بھی رہا ہے اس سے تو اس سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں اور یہ بیٹھے ہوئے کامنٹری کر رہے ہوتے ہیں اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں شائنشاہ افریدی کو خراب کرنے میں اس وقت مین کردار جو ہے وہ اسی رمی زراجہ کا یہ ہے کیونکہ جس وقت آپ کو شائنشاہ افریدی کا ایک طرح سے ایسا کھلاڑی ڈھونڈا تھا جو شائنشاہ افریدی کا ریپلیسمنٹ ہو آپ نے اس وقت اس کو نہیں ڈھونڈا نہیں کھلانے کی کوشش کی اور آپ نے ضائع کیا شائنشاہ افریدی کو ہر میچ کھلا کر میں نے اس وقت بھی اعلی بات کی تھی کہ میچل سٹارٹ کی طرح شائنشاہ افریدی کو اگر یوز کیا جائے جیمز انڈرسن اور کرس براٹ کی طرح سٹیورٹ براٹ کی طرح وہ پاکستان کے کھلاڑیوں کو اور شائنشاہ افریدی کو فاز بولرز کو یوز کرنا چاہیے تو اس وقت سارے لوگ مزاق اڑا رہے تھے آج وہی چیز پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہو رہی ہے اور ہر کوئی اپنے داتوں کے اندر انگلی دبا کر بیٹھا ہوا ہے کہ اب پاکستانی ٹیم کے ساتھ کیا ہوگا یہ والی چیزیں جو ہیں یہ وقت پر اگر ہائلائٹ ہو جائے اور وقت پر ان کا فیصلہ ہو جائے تو صحیح ہے آمیر اب ٹیم کے اندر موجود ہے نسیم شاہ اس کا ساتھ دے رہا ہے اور تیسرا بولر جو ہے اس کے لئے پاکستان کے اندر بہت آپشن ہے اب شائنشاہ افریدی کو بھی ریسٹ ملے گا حارس رعوف کو بھی ریسٹ ملے گا ورک کا لوٹ کسی کے اوپر زیادہ نہیں ہوگا نسیم شاہ اگر زیادہ تھک گئے ہیں تو حارس رعوف ان کی جگہ آ جنگے وسیم جونئر یا پھر زمان خان بھی ان کی جگہ آ سکتے ہیں حسن علی جیسا بندہ بھی ہمارے پاس موجود ہے اس کو یوز کرنا چاہے ہیں تو اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں بہت سادھا آپشن ہو گئے ہیں اور یہ روٹیشن پالیسی جو ہے یہ اسی طرح جاری و ساری رہنی چاہیے اس سے کھلاڑی بھی انفٹ نہیں ہو سکتے اب خدا کے واسطے بابر آزم کو کوئی ریپلیسمنٹ ڈھون لے کوئی سیلیکٹر جو ہے اس کے دماغ کے اندر کوئی ایسی بات آ جائے کہ بابر آزم کو ریپلیسمنٹ ڈھوننے کی اور زمان کا ریپلیسمنٹ ڈھوننے کی کوشش کریں تاکہ ان لوگ کے اوپر بھی ورک لوٹ کم ہو سکے شاہن شافی کے ستارے گردش میں ہیں دیکھنے کا بہت شکریہ